موسیقی اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں سواد یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیو بریانی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج کی ریسپی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی سب سے پہلے ہمیں ایک برتن لے لیں گے فلیم آن کر لیں گے ایک سے دیڑ کپ ہم اس میں تیل ڈالیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دس سے بارہ کالی مرچیں ڈالیں گے دو سے تین عدد لونگ ڈالیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی ڈالیں گے تین عدد ہم تیز پتے ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ کالا زیرہ چوتھائی چمچ سفیز زیرہ گرم مسالے کا فلیور نکل جائے تو ہم ڈالیں گے تین عدد درمیانے سائز کی پیاز پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے پیاز ہماری فرائی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں گولڈن ہو چکی ہیں بس تھوڑی اور گولڈن کریں گے پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے آدھی پیاز ہم نکال لیں گے جس کو ہم تیہ میں استعمال کریں گے اب اس میں تین چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے مکس کریں اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں گوش ڈالیں گے اور بھون لیں گے ٹیڑ کلو ہم نے گوش لیا ہے اور گوش کو اچھی طرح ہم نے دھولیا ہے اچھی طرح بھون لیں گے آدھا چمچ ہم ڈالیں گے ہلدی پیسے مرچ دو چمچ نمک ہزب زائقہ جائفل جائویتری اور ثابت دھنیے کو ہم نے گرم مسالوں کے ساتھ پیس لیا تھا وہ ڈالیں گے چار عدد ہمیں اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر اور ٹاماٹروں کو ہم نے اس طرح کٹ لیا ہے ہری مرچیں ڈالیں گے ہم اس میں بارہ سے پندرہ عدد مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے اچھی طرح بھون لیں گے اور ٹین گلاس پانی ڈال کر لو فلیم پر ڈھککن ڈھککیں چالی سے پینتالیس منٹ گوش کرنے تک پکائیں گے جب تک گوش ہمارا گلتہ ہے ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں ایک برتن لے لیں گے فلیم اون کر لیں گے ایک گلاس پانی میں ہزب زرورت زافرانی رنگ ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے ہزب زائقہ چار عدد ہم نے آلو لیے ہیں آلو کو ہم نے چھیل لیا ہے اور اس طرح گلائی میں کٹ لیا ہے وہ ڈالیں گے اور میڈیم فلیم پر پل بوائل کر لیں گے دو پیالیوں میں ہم ایک ایک چمچ دہی لے لیں گے ایک میں ہم ڈارک کلر ڈالیں گے اور ایک میں ہم لائٹ کلر ڈالیں گے اس سے چاملوں میں بہت پیارا کلر آئے گا لائٹ ڈارک یہ دیکھیں آلو ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اسے چھلے سے اتار لیں گے اور اسے ایک چھنڈی میں سے چھنڈیں گے چھنڈ لیں گے آلو ہمارے گل چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں چاول کی طرف اب ہمیں ایک برتن لے لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے پانی میں اُبال آنے تک تیز آنچ پر پکائیں گے گوشت کو گلتے ہوئے پہتالیس میں ڈھو چکے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے اور آپ اسے اچھی طرح بھون لیں گے اب سے آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے دہی اور اچھی طرح بھون لیں گے گورما ہمارا تیار ہو چکا ہے چاولوں کا پانی اُبال گئے ایک کلو ہم نے باسمتی چاول لیے چاولوں کو ہم نے اچھی طرح دھونے کے بعد پندرہ منٹ بھگو کے رکھ لیا تھا وہ ڈالیں گے چاولوں کو ہم نائنٹی پرسنٹ پکائیں گے ہم اس طرح ہاتھ سے چیک کر لیں گے ایک کنی باقی رہ جائے تو اتار لیں گے اور اس کا پانی چھان لیں گے اب ایک پتیلی لے لیں گے اس میں سب سے پہلے کورما ڈالیں گے ایک تیہ کورما کی لگائیں گے اور ایک تیہ چاول کی کورما کی لیئر لگانے کے بعد ہم اس میں پودی نہ ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے ہم اس میں بوائل کے ہوئے چاول ڈالیں گے چمت سے سیٹ کر لیں گے زافرانی رنگ ڈالیں گے جو ہم نے دھئی میں مکس کر کے رکھا تھا اب اسی طرح جو ہم نے لائٹ کلر تیار کر کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے براؤن کی ہوئے پیاز ڈالیں گے آلو ڈالیں گے دو عدد ہم اس میں ٹرماٹر ڈالیں گے ہم نے گول گول سلائسز میں کٹ لیا تھا ہری مرچیں ڈالیں گے فدینہ ڈالیں گے اور ہرا دھنیا ڈالیں گے اسی طرح ہم دوسری تیہ بھی لگا لیں گے مرچめ سر شیر بریانی ایسنس دو کترے ایسنس کو ہم دو بڑے چمچ پانی میں مکس کر کے ڈالیں گے باقی کا بچا ہوا گورما بھی ہم اس پر ڈال دیں گے ایک کپڑا رکھ کر ڈھکن سے ڈھانک دیں گے اور کوئی بھاری چیز اس پر رکھ دیں گے تاکہ بھاپ باہر نہ نکلے 15 منٹ ہم اسے پکائیں گے پانچ منٹ ہم ہاف فلیم پر رکھیں گے اور دس منٹ ہم دھم پر رکھیں گے لو فلیم پر دھم لگنے کے بعد فلیم اوف کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی بیو ویریانی ہماری بن کے تیار ہے ایک سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے اور گانش کریں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج ہی ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی